بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کا امید آپ سب خیخریہ سے ہوں گے اللہ پاک خوش رکھے آباد رکھے پوری یوٹیو فیملی کو پوری دنیا کو جو میرا ساتھ دے رہے ہیں اللہ پاک سب کو سلامت رکھے آمین آج آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست ریسپی لے کے ہیں انشاءاللہ امید آپ لوگوں کو اچھی لگے گی بہت زبردست ہے پارٹ ون میں نے آپ کو دکھا دیا کلیجی کا پارٹ ٹو لے کے ہیں انشاءاللہ یہ بھی بہت ایزی ہے انشاءاللہ اور اس میں نہ پیاز ڈلے گا نہ ادرک لسن ان کے بغیر ہم یہ چیز بنائیں گے کلیجی اور آلو تو بہت ہی زبردست بنیں گے آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں یہاں پہ دیکھیں میں نے کلیجی لے لیے اور تین آلو لے لیے یہ دو چیزوں سے انشاءاللہ بنیں گے بہت زبردست ہو یہاں پہ پھر وہی کریں گے پہلے تو اس کی یہ دیکھیں سکین اتار لیں گے زبردست بنیں گی ایزی ریسپی ہے ماشاءاللہ ہر کوئی بھنا سکتے ہیں میرے بھائی بھی پردیس میں جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بھنا سکتے ہیں ان کے لیے بھی ایزی ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے یہ اتار دیں گے ساری اور اس کی کٹنگ بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ میں نے کیسے کرنی ہے آلو کی بھی کٹنگ آپ دیکھیں وہ بھی میں نے کیسے کرنی ہے اس کے نا یہاں پہ یہ دیکھیں ایسے آپ نے کر کے اس طرح آپ نے کر دیں اب اس طرح ہم پیس کر لیں گے پلیز ہماری ویڈیو لائک کرنے سے پہلے پوری ویڈیو دیکھا کریں پھر لائک کیا کریں کمنٹس لکھا کریں دوستوں سے شیئر کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں کیا ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں جو نئے آرے ہیں پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ پا خوش رکھیں عباد رکھیں آپ لوگوں کو میں اتنی ایزی اور اچھی مزے کیا آپ کے لئے ریسپیںیں لے کے آتی ہوں اب یہاں پہ پھر میں ویسے ہی کروں گی آدھا گلاس آج کلیجی تھوڑی ہے یہاں پہ آدھا گلاس دودھ ڈالوں گی دودھ کا یہ فائدہ ہے کہ ایک کلیجی سے سمیل نہیں آتی ایک بلیٹ کو روک دیتا ہے ایک بوٹی جو ہوتی ہے نا کلیجی کی وہ نرم ہو جاتی ہے بلکل کریم کی طرح اور دوسرا یہ پھولتی ہے کہ چھوٹا آپ کی پیس کٹیں گے تو بڑا پیس لگتا ہے تو اس کے تین چار فائدے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں میں نے اس کو بھوکے پانچ کمیٹ کے لئے دس منٹ کے لئے رکھ دوں گی اتنی دن میں آدھو کی کٹنگ کروں گی وہ دکھاؤں گی آپ کو کہ ان کی کٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے اور یہ ریسپی بننے والی ہے ادرک لسن پیاز کے بغیر اتنی زبردست بنے گی آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسی ریسپی ہے کہ ادرک لسن پیاز کے بغیر کلیجی بنے گی جن کے بچوں کی شکایت ہے جی وہ نہیں کھاتے ہیں انشاءاللہ وہ دیکھنا خود کھائیں گے شوق سے کھائیں گے یہ آپ بنا کے ان کو دے خون کی کمی ہے تو پھر اس طرح آپ بنا کے دیں بچے شوق سے کھاتے ہیں اب یہاں پہ دودھ نکال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے وہ پچھلی جو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو خوشک کریں آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس جو میں ابھی جو ویڈیو بنا رہی ہوں اس کے اندر اس کو ہم بلکل خوشک کر دیں گے کہ دودھ بلکل نہ بیچ میں نظر آئے کیونکہ جب ہم نے اس کو بنانا ہے تو پھر اس ٹائم یہ دودھ ہوگا تو پھر یہ بڑے بڑے پٹا کے چھوڑے گی تو یہاں پہ اس کو ہم نے رکھ دینا کہ یہ بلکل خوشک ہو جائے ان کو میں نے اوپر سے چھلکا اتار کے تو اچھی طرح دھو لیا تھا اب یہاں پہ دیکھیں چاٹم سالہ میں نے ایک چمچ لیا اور یہ چھوٹا نمک کا ہاف چمچ میں نے لیا کیونکہ چاٹم سالے کے اندر بھی نمک ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کے اوپر ایسے چھڑک دیں گے ساتھ ایسے مکس کرتے جائیں گے اب اس کے اندر تیسی چیز بھی میں نے مکس کرنی ہے لیکن وہ ابھی نہیں کروں گی اس کو میں رکھ دوں گی تقریباً پانچ دس منٹ کے لیے کہ نمک اور چاٹم سالہ آلو کے اندر تک چلا جائے آپ یہاں پہ چاٹم سالہ نہیں ڈالنا چاہتے تو خالی نمک بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو چھوڑ دوں گی اب یہاں پہ دیکھیں کہ چاٹم سالے اور نمک نے پانی چھوڑ دیا تو یہ ہم نکال دیں گے اس کو نکال دینا آپ نے اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس میدیا یہ میں تھوڑا سا اوپر ایسے چھڑک دوں گی اس طرح کر دیں گے بس اتنا سا آپ نے چھڑکنا ہے اوپر یہاں پہ دیکھیں آئل میں نے گرم کر لیا اور اس میں آپ ڈال دیں گے آلو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے آپ نے ان کو الیدہ الیدہ کر دینا اور نیچے سے آج ہم ہلکی رکھیں گے کہ آلو اندر تک پک جائے کچھے نہ رہے تو ان کو اتنی ہلکیاں آج پہ ہم پکائیں گے چلیں آگے والا سٹیپ شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے اجوین لے لیے اس کو ڈال دیں گے اور یہاں پہ کھانے کا چھوٹا چمچ ہاف میں نے نمک لے لیا اور ایک کھانے کا بڑا چمچ میں نے تکا مسالہ لے لیا یہ ڈال دیں گے اور تھوڑی سی ہمکالی میرچیز کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس ڈال دیں گے ابھی اس کو بھی ہم تقریباً چار پانچ منٹ ایسے رکھ دیں گے لگا کے یہاں پہ دیکھیں گے شملہ میرچ ہاف لے لیے گرین لے لیے ہاف ایک پیاز لے لیے آپ کو بیچ میں آوازیں آرہی ہوگی میں نے اوپر آلو آپ کو دکھایا ابھی میں نے گھی میں ڈال کے اوپر رکھا ہے اب یہ بیچ میں سے نکال لیں گے اس طرح اور ان کی ابھی کار لے گے کٹنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشا اللہ ابھی میں ان کو نکال لوں گی آلو نرم ہو گئے ساتھ دیکھیں ماشا اللہ کلر بھی کتنا خوبصورت آیا ہے ہم نے ان کو کلر بھی دینا ہے یہ میں آپ کو نزدہ سے دکھا دوں یہ دیکھیں دیکھیں زبردست ماشانہ بنی ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک پیانی میں نے میدا لے لیا ہے اور یہ پکڑ کے پلیس ایسے ہم یہ دیکھیں کے لئے جیگے اس کو میں نے دیکھ دیا تھا اس کے اندر وہ نمک مرچ چلی جائے ایسے کر کے یہ دیکھیں ایسے رکھتے جائیں گے ماشا اللہ اس طرح آپ نے لگا لینا یہ دیکھیں ایک ایک پیس کو میں نے لگا لیا اب یہاں پہ پھر وہ ہی آئل میں نے لیا جس کے اندر آلو میں نے فرائی کیا تھا اب یہ میں اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج ہم نے ہلکی رکھنی ہے کہ یہ کلیجی اندر تک پاک جائے کچین آ رہے ایسے ہی اوپر سے کور کر دیں گے اس کو یہاں پہ میں تھوڑا آئل ڈال دوں گی زیادہ نہیں ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں اتنا سا اب اس کی اندر میں ڈال دوں گی پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پیاز کو ہم براؤن نہیں کریں گے اور یہاں پہ ساتھ ہی دیکھیں تھوڑا سا میں نمک اس کے اوپر چھڑک دوں گی اب یہاں پہ شملہ میرچ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 بس ایک منٹہ ہم ان کو اور فرائی کریں گے اب میں ان کو اتار لوں گے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں یہاں پہ نکال لوں گے اتنی زبردست ماشاءاللہ بنی ہے اور اتنی مزے کی بنی ہے ماشاءاللہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ یہ آلو بھی دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں کے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سوٹ بنے ہیں یہ دیکھیں اتنے نرم بنے ہیں ماشاءاللہ اور اتنے مزے کے بنے ہیں نا اور دیکھیں کہ میں نے ان کو جلایا بھی نہیں کلر بھی اتنا زبردست دیا ہے اور یہاں پہ میں نے شملہ میرچ پیاز یہ دیکھیں تھوڑا سا فرائی کیا ہے ان کی اپنی خوشبو اور ان کا اپنا ماشاءاللہ ذائق ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کھا کے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی آپ لوگوں نے اس طرح کھانے اور پیاز لے لے اوپر دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ماشاءاللہ بنائیں مہمانوں کے آگے بھی رکھیں تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی زبردست میں نے یہ بنائی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت میں نے سیٹ کی ہے تو اب ایسے ٹیبل پہ رکھیں ٹیبل کی ماشاءاللہ ایسے وہ رونک بن جائے گی خوبصورتی اور آپ کے مہمان بھی خوش ہو جائیں گے اور بچے بھی آپ کے کھائیں گے جن کو خون کی کمی ہے تو آپ ایسے بنا کے بچوں کو دیں اللہ حمدللہ بہت مزے کی بنی ہے دیکھیں ماشاءاللہ پارٹ 1 بھی میں نے آپ کو کلیک جی کا بنا کے دکھایا پارٹ 2 بھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اب یہ بچوں کو آپ دیں تو ماشاءاللہ بچے ضرور شوق سے کھائیں گے اتنی زبردست ریسپی بنی ہے ماشاءاللہ پلیز آپ میری ویڈیو دیکھ کے مجھے جلدی جلدی کمنٹس لیں مجھے انتظار رہے گا آپ لوگوں کے کمنٹس آ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں ماشاءاللہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے دعائیں دیتے ہیں تو میری دل سے آپ لوگوں کے لئے دعائیں جو دوسروں کا اپنی دعائوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالی اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت دے آمین اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ